اٹلی کے کئی علاقوں میں جنگل میں لگی بھیشنالاگ سے تواہی مچی ہے یہاں جنگل کا ایک بڑا حصہ جل کر راک ہو چکا ہے پچھلے قریب ساٹھ گھنڈوں سے آگ پر قابو پانے کے لیے فائر برگٹ کی ٹیم جد و جہد میں جھٹی ہے ٹی وی سکرین پر موجود یہ تصویریں اٹلی کے اتری سسلہ کی ہیں جہاں جنگل میں بھیشنالاگ پر قابو پانے کے لیے پانی کے ٹینکر والے ہوای جہاز کی مدد لی جا رہی ہے اور آسمان سے پانی کا چھلکاو کیا جا رہا ہے آگ کے کارل کئی علاقوں میں آواجاہی بند کر دی گئی تو ہائیوے کا روٹ ڈائیورڈ کیا گیا آج تیسرا دین ہے لیکن اب تک آگ نہیں بجھائی جا سکی آسپاس انہنے والے لوگوں کا رسکیو کر انہیں سرکشت دستان پر بھیجا جا رہا ہے تو وہیں دو لوگوں کی موت کی پشٹی بھی ہوئی ہے پلیرمو اور محسنا کے جنگل میں آگ پر قابو پانے کے لیے دمکل ویبھا کی گھرک تین سو سادھک گاڑیاں موقع پر جھوٹی ہیں جنگل کی آگ جھلساتی گرمی اور باڑ سے ڈوبتے شہر کی گھٹنائیں دنیا بھر کے دیشوں کے لیے چنتہ کا بشے بنتی جا رہی ہیں